اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سائم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ریڈ انفرمیشن ٹی وی دوستو ہم میں سے کوئی بھی ایسے انسان نہیں ہوگا جو مسٹر بینگ کو نہیں جانتا ہوگا مسٹر بینگ وہ شخص ہے جس نے اپنی بیوکوفیوں اور فنی حرکتوں کی وجہ سے شہرت حاصل کی یہ ایک بڑی بات نہیں ہے اس نے اپنی شہرت جس طرح سے حاصل کرنی تو اس نے کر لی اس کے پاس ایک گرین کلر کی کار ہوتی تھی اور ایک ٹیڈی بیر ہوتا تھا اور اس کریکٹر کو روان ایٹ کنسن نے ادا کیا تھا روان ایٹ کنسن ایک الیکٹریکل انجینئر ہے جس نے مشہور ترین یونیورسٹی یونیورسٹی آف اکسفورد سے پڑھائی مکمل کی اسے ایکٹنگ کا بہت شوق تھا اور یہ اسی یونیورسٹی میں ٹیٹر وغیرہ بھی کیا کرتا تھا روان ایٹ کنسن کو ایک فرنچ مووی بہت ہی پسند تھی جس کا نام تھا مستر ہلوٹس ہولیڈے یہ بھی ایک سائلنٹ کومیڈی مووی تھی جس میں ایک شخص اپنی بے وکوفیوں سے لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا اسی مووی سے امپریس ہو کر روان ایٹ کنسن کو سائلنٹ کومیڈی کا شوق دلا یہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا اس نے اپنی شوق کو الگ الگ جگہ پر پرفارم بھی کیا اور ایسے ہی یہ کچھ بریٹیش پرڈیوسرز کی نظر میں آیا کہ مسٹر بینگ کا نام کیسے پڑھا روان چاہتا تھا کہ اس کا نام کسی سبزی جیسا رکھا جائے پہلے یہ اس کا نام مسٹر کیرٹ رکھ رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اس کا نام مسٹر بین رکھ دیا بین یعنی جسے ہم پھلیاں لوبیاں یا راجماں وغیرہ کہتے ہیں آپ یہ سنکا حیران ہوں گے کہ مسٹر بینگ کی صرف چودہ اپیسوڈز آئی تھی اور انہی چودہ اپیسوڈ نے پوری دنیا میں تہل کا مچھا دیا تھا مسٹر بینگ کی پہلی اپیسوڈ 1990 میں آئی تھی اور مسٹر بینگ کی لاسٹ اپیسوڈ 1995 میں آئی تھی اس شوہ نے اچھی خاصے پیسی کمائے تھے لیکن یہ شوہ پھر بند کیوں ہو گیا مسٹر بینگ کیوں ختم ہو گیا مسٹر بینگ کو دنیا میں ہر جگہ پہ چاننا جانے لگا تھا لیکن اسے بند کروانے کا ذمہ دار کون تھا دراصل اسے بند کروانے کا ذمہ دار لوون ایٹکنسن خود تھا روان نہیں چاہتا تھا کہ یہ کریکٹر زیادہ چلے کئی سال تک روان نے اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی لیکن اس کے بعد اس نے سب کو سچ بتا دیا اس نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا تھا کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ میں مسٹر بین ہوں کیونکہ روان اپنی نورمل لائف میں ایک سیریس انسان ہے اسے در تھا کہ ہمیشہ یہ ایک بے وکوف کریکٹر سے پہچانا جائے گا اور اگر یہ مزید یہ کریکٹر کرتا رہا تو یہ کسی اور قسم کی ایکٹنگ نہیں کر پائے گا لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ مسٹر بین سیریس کریکٹر بھی کر سکتا ہے اگر یہ کوئی سیریس کریکٹر کرتا بھی تو لوگ اس میں بھی مسٹر بین کا فنی کریکٹر ہی تلاش کرنے کی کوشش کرتے روان نے یہ بھی کہا کہ اب میں بھوڑا ہو چکا ہوں اور اگر میں یہ فنی کریکٹر کروں گا تو لوگ ہسنے کے بجائے افسوس کریں گے اور ویسے بھی عمر بننے کی وجہ سے اس کا فیزیکل کومیڈی کرنا بھی اب مشکل ہو گیا تھا جو کہ مسٹر بین کی خاصیت ہے روان ایٹ کنسن نے یہ بھی کہا کہ شاید مسٹر بین کا کریکٹر ہمیشہ کیلئے ختم ہو چکا ہے لیکن مسٹر بین کا کریکٹر آج بھی کارٹون کی شکل میں زندہ ہے جسے بچے بہت ہی شوک سے دیکھتے ہیں لیکن مسٹر بین اب کہاں ہے اور اب مسٹر بین کیا کر رہا ہے روان ایٹ کنسن اب 65 سے زیادہ کہ ہو چکا ہے 2017 میں سوشل میڈیا پر روان کے مرنے کی جھوٹی خبریں پھیل چکی تھیں لیکن یہ ابھی بھی زندہ ہے اور انگلینڈ میں رہتا ہے اس کے دو بچے ہیں اور اسے گاریاں کٹی کرنے کا شوک ہے روان کے ساتھ 2001 میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا یہ افریقہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹیاں گزار رہا تھا یہ ایک چھوٹے سے جہاز میں تھا اور اس جہاز کا پائلٹ فلائٹ کے دوران ہی بے ہوش ہو گیا اور پھر روان نے اسے کریش ہونے سے بچائے روان کو پلین چلانا بھی آتا ہے روان نے مسٹر بین کے کریکٹر کو چھوڑنے کے بعد کچھ سیریس کریکٹرز بھی کیے لیکن اس کی وجہ شہدت آج بھی مسٹر بین ہی ہے دوستو اگر آپ کے مسٹر بین کی کہانی اور میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس سے لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا پھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مسٹر بین کا ریالٹی والا کریکٹر پسند ہے یا کارٹن والا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ